ارمان الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمار عباس آپ کو اپنی چیلت پر خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج کی خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہیں ایک تو گزشتہ رات سپریم گوڑا پاکستان کے فل کورٹ کا علامیہ جاری ہوا علامیہ میں جو باتیں کی جیسے نے نکالی کہ میں بطور ادارہ بطور انسٹیوشن یا بطور عدلیہ کے کاموں میں ایگزیکٹیو کی مداخلت کو برداشت نہیں کروں گا اب وہ کیسے برداشت نہیں کریں وہ میں آپ کو نیچے چل کے بتاؤں گا کہ امکائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دینے کا فیصلہ کا دات ہو گیا تھا پچھلی وڈی میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی اس حوالے سے کہ جس میں ایک ریٹائر جج جو ہے وہ سرونگ جیجز کو دی جانے والی تھرٹس اور انہیں بلیک میل کی جانے کے والے سے وہ تحقیقات کرے گا اب وہ شیرف سے مورت نے بڑی انٹرسنگ بات کی میں آگے چل کے اس پر ذرا بتاؤں گا کہ ایک ریٹائر جج جو ہے وہ سرونگ جیجز کو درپیش ایک مسئلے کے والے سے جو مسئلہ بھی ہے کسی عام جگہ پہ نہیں کوئی پولس کا یا کوئی رینجرز کا سوری پولس کا یا کوئی نیچے کسی بندے کا کوئی محکمہ زراد کا معاملہ نہیں ہے یہ اصلی والی محکمہ زراد کا معاملہ ہے وہ کر سکتا ہے کیا پھر پاکستان تیری کے ساتھ کی کور کمیٹی میں کل کیا ہوا کل وہاں بڑی سخت قسم کی بحث مباعثہ ہوا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اوپر اور پی ٹی آئی کی قیادت کی اوپر کور کمیٹی میں سخت قسم کے تحفظات کا اظہار کیا اور سخت ان کے اوپر جو تنقید کی اچھا پھر افضل ڈھانڈلا یہ ان لوگوں میں سے ہیں بائیس لوگوں میں سے جنہوں نے راجہ ریاض سمیت استیفہ نہیں دیا تھا قومی اسمبلی سے اب انہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا گیا یہ بڑی حیرانکون نے ایک موو آئیے سامنے پھر خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے بڑا انٹرسٹنگ پیغام ہوں گے کل جیل سے ہے کہ جس نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے وہ ہو جائے جس نے مفاہمت کرنی ہے جائے مفاہمت کریں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ پیغام کیوں دیا گیا اور پھر جناب ہم بات کریں گے کی پیغامت ایک بڑا فیصلہ کیا ہے ثانیہ نو میری سے متعلق چھے سو کے قریب کیسے سے مختلف افراد کی اوپر کی پی کے شہریوں پہ وہ ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ واپس لے رہے ہیں مقدمات پھر حمزہ شباز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے بندے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے سب کو سائیڈ لینڈ کر دیا گیا ہے بلوم بگ کی ریپورٹ پر بات بھی ہوگی آپ سے ریکویسٹ آ گیا اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر ل ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور بیرائی کا ضرور پیس کریں سب سے پہلے دور آپ کو بتاتے یہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ آف فاکستان کی علامیہ کا کل سپریم کورٹ آف فاکستان کے دو روز جو فل کورٹ رہا پہلے دن دی ہوا پھر دوسرے دن دی ہوا ستائیس اور اٹھائیس کو وزیر آزم کی ملاقات بھی ہوئی اس پہ چیف جسس نے پورا آپ بتایا جی کہ جب میرے پاس خطط آیا تو اگلے دن پھر میں نے ججز کو بلا لیا میں نے سنا ان کو دو د سے نہیں جنرل کو بلا کے سنا پھر اگلے دن فل کوٹ ہوا فل کوٹ کے بعد فیصلہ ہوا کے وزیر آزم کو بلانا ہے وزیر آزم کو بلانے کے بعد پھر فل کوٹ ہوا اور اس فل کوٹ میں ہی ایک تجویز آئی تھی کہ ان کوئری کمیشن اس پر تشکیل دیا جانا چاہیے لیکن کیا فل کوٹ میں یہ بات ہوئی تھی کہ ان کوئری کمیشن اس طرح کا تشکیل دینا ہے جناب کے جو بلکل ہی ایک کہہتے ہیں پھوسہ سا ایک سپائنلس قسم کا ان کوئری کمیشن یعنی مٹی پا امکیری کمیشن تشکیل دینا ہے میں دیکھ رہا تھا رائے ساکب خرل صافی دوست نے ہمارے ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس میٹنگ کا حوال بتاتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فل کوٹ ہوا وہاں ایک جج نے کہا کہ یہ جو ہائی کوٹ سلامت ہائی کوٹ کے چھے ججز ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں دی آر آر ہیروز اس پہ چیف جسس صاحب نے انٹروین کیا جناب چیف جسس قاضی فائز عصر صاحب نے نگا جی وہ وہ ہیروز نہیں سمجھتے تو وہ انہیں لگتا ہے ویلن نہیں سمجھتے اس سسٹم میں اچھا جستہ سے سسٹم یہ چل رہا ہے تو یہ انہوں نے ایک واضح کیا چیف جسس نے اس علامیہ کے اندر بھائی کہ عدلیہ کے کاموں میں عدلیہ کے امور میں بطور انسٹیٹوشن اگزیکٹیو کی متاخلت کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے کہا وہ کیسے برداشت نہیں کیا جائے رہا وہ اس کمیشن کی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے رہا کہ جی کمیشن بند رہا ہے کمیشن کو کون ہیڈ کر رہا ہے کمیشن کو ایک ریٹائیٹ جج ہیڈ کر رہا ہے وقال شیرف سن مروت نے بڑی بزر کی بات کی کہ ایک ریٹائیٹ جج جو ہے اس کو تو اب پوتے پوتیوں کے خطنہ پر بھی دعوت نہیں دی جاتی یعنی اتنی وہ اس کی امیت ہوتی ہے تو وہ بچارہ جو ہے وہ سرونگ ججز کے خلاف ایجنسیز کی جانب سے انہیں بلیک میل کیے جانے کے حوالے سے یا انہیں دباؤں میں لانے کے حوالے سے انہیں پریشرائز کی جانے کے معاملے کی کیا تحقیقات کر سکتا ہے اس کا جواب ہے نہیں کر سکتا تو کیا پھر اس کمیشن کو بنایا جانے کا مقصد کیا ہے کمیشن کو بنایا جانے کا مقصد جو ہے وہ سیدھا سیدھا مٹی پاؤ اور اس میں ایک یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ کمیشن نے ظاہر ہے کوئی اپنی ریکومنڈیشنز دینی ہے پھر آگے فیصلے جو ہیں وہ بفاقی قومت نہیں کرنے ایک اس پر رائی یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید کمیشن کے فیصلوں کے بعد ایک دو لوگ جو ہیں وہ ایگزیکٹیف سے انہیں موطل کر دیا جائے اور تین چار جیجز کو بھی جب پھڑکا دیا جائے مجھے ایسا ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا بارال اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس معاملے پہ جنکاری کمیشن بن رہا ہے آہ وفاقی حکومت ہی اس ججز کو نومینٹ کرے گی اور کبھی مکان یہ ہے کہ نونڈی کے ہی جو قریبی لوگ تھے ان میں سے کسی کو مجھے مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ جس اس رمدے کو بنا دیا جائے آہ اس کمیشن کا سربراہ یا اور کسی اپنے نونڈی کے قریبی جو ان کے جو ججز تھے جو زیادہ ان کے اعتماد کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو آہ بنا دیا جائے اس کمیشن کا سربراہ مغیر تو تب میں بنائیں نا جیسے اس آصف صریف خوزہ کو بنائیں اس کا سربراہ اگر آپ کو بہت شوک ہے بنائیں آپ کسی اور جو ہے اپرائی جیج کو آہ لیکن ایسا نہیں ہوگا اپنی مرضی کے کسی بندے کو لگا دیا جائے گا اس کا سربراہ سرونگ جیج کے پاس اگر یہ معاملہ لگتا تو زہراب یہ اہم ہوتا میں نے کال بھی بات کی تھی کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے یہ غیر معمولی حالات ہیں یہ غیر معمولی ڈیولیپمنٹ تھی یہ تقاضی کرتی تھی کہ غیر معمولی اعتماد اٹھائی جاتے آہ اس پہ ایک مطالبہ یہ بھی سامنے آرہا پاکستان تیری کے سافتے تو مطالبہ یہ کیا ہے کہ اس پہ اس پہ ہونا چاہیے تھا ایک آہ یعنی کہ فل کورٹ بینچ بنا کے اس میں یہ آہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جانا چاہیے تھا اور اس میں یہ معاملہ ٹیک اپ جب ہوتا تو یہ زیادہ بہتر اندازمینی ماں طلب کیا جاتا جنسیز کے لوگوں کو اور ایگزیکٹیو کے لوگوں کو بھی اور یعنی دیگر ایگزیکٹیو کے جو لوگ جو اس میں مطلقہ ہیں انہیں بلا کے طلب کر کے وہاں ان سے پوچھا جاتا مداخلت کے والد سے تو اس پہ ظاہرہ ایسا نہیں کیا گیا اور اس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے جو چیف زہست نے ملاقات کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس پہ بھی کافی تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی آپ ملاقات کیوں کر رہے ہیں آپ تو بلائیں ایک فل کورٹ بلائیں سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ بینج بنائیں معاملہ ٹیک اپ کریں وہاں پہ رگڑا دیں سب کو جناب جن جن لوگوں نے کیا ہے تو ایک رائے جو ہے وہ یہ پائی جا رہی ہے عمومی رائے بلکہ پپولر رائے یہ ہے کہ چیف جسس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اپنے ماتحد ججز ان کو تحفظ فرام کرنے میں ناکام ہوئے ہیں ان کی جو شکایات تھی ان کی جو گریونسز تھی اس کو افیکٹیو میں دور کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور یہ کمیشن جو ہے یہ مٹی پاؤ سے آگے کچھ بھی اس کی اہمیت نہیں ہے یہ کوئی اتنا افیکٹیو کام نہیں ہوا پی ٹی آئی نے بھی ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں بننے والے اس کمیشن کو جو مسترد کر دیا ہے اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کے انکامی جلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس پہ فل کورٹ جو ہے وہ بینج بنا کے اس ماملے کو وہاں ٹیک اپ کیا جائے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ شباہ شریف کی یعنی کہ احکامات میں بننے والا جو کمیشن ہے جو خود ایک دھاندلی کے دتیجے میں وزیراعظم بننے ہیں لیجٹیمنٹ وزیراعظم نہیں ہے اس کمیشن سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس ماملے میں انصاف کرے گا اچھا کل پی ٹی کی کور کمیٹی کا جلاس جو تھا اس میں کافی زیادہ جو ہیں وہ باتیں اہم باتیں وہاں پہ اس جلاس سے سامنے آئی دو جو امپورٹن باتیں تھیں اس میں ایک تو کور کمیٹی کے اکثریت میں عراقین نے پاکستان تحریک کے ساتھ کی جو لیگل ٹیم ہے اس پر بڑی شدید تنقید کی کہ لیگل ٹیم جو ہے وہ افیکٹیو وے میں اپنا کام نہیں کر پا رہی اس کی جو پرفومنس ہے وہ ایڈ پار نہیں ہے وہ توقع سے بہت نیچے ہے پھر کل لطیب خوصہ صاحب جو ہیں وہ پیش ہوتا تھا خان خان صاحب کے کیس میں جو ون نائٹی ملین پاؤنڈ والا ہے وہ اڈیالا جیل میں خان صاحب سے ملعقات کی درہاس لے کے پہنچے ہوئے تھے اس میں ایک ہفتے کی پھر ڈیٹ پڑ گئی اس پہ بھی کافی زیادہ لطیب خوصہ صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں والی محمد خان کے صاحب بیٹھ کے آپ اڈیالا جیل پہنچ گئے اور پیچھے جو کیس ہے وہ جو اس میں ایک تاریخ پڑ گی آپ کی ادم حاضری کی وجہ سے اوورال جو مجموعی پرفارمنس ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی یہ تو ایک ایک معاملہ ہے یہ خوصہ صاحب والا اوورال مجموعی جو پرفارمنس ہے اس پہ کافی زیادہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپسٹ ہے لیگل ٹیم کی پرفارمنس سے پھر اس میں ایک چیزیں بھی ہو رہی ہے جناب کے صرف لیگل ٹیم نہیں بلکہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ دستیاب قیادت ہے اس کے اوپر بھی بھرپور ادم اعتماد کا ادم اعتماد کا اظہار کیا گیا بڑے سخت قسم کے پاکستان تحریک اصاف کی کور کومیٹر کی جانب سے کہ بھئی یہ جو معاملہ ہوا یہ جو اتنا بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی چھے جز کے خط کے بعد تحریک انصاف کا جو موقف تھا کہ پریشر میں پی ٹی آئی کے خلاف جو ہیں وہ فیصلے عمران حان کے خلاف فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں سے لیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ٹرائل چلا عمران حان کا توشہ خانہ کیس کے اندر یا سائفر کیس کے اندر اور اس کے بعد پھر جو ان کا عدت میں نکاہ والے کیس کے اندر اس میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پی ٹی آئی کو تو اس معاملے کو بلکل ادھےڑ کے رکھ دینا چاہیے تھا جس جز کے خط کے بعد لیکن پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت نے ایک دو بیانات دیئے ایک اد کوئی میڈیا ٹاک کی ختم کانی ختم معاملہ جو ہے وہ اس کو بلکل دبا دیا گیا اس پہ پی ٹی آئی کی جو جو موجودہ دستیاب قیادت ہے اس پہ بھی سخت قسم کی تنقید کا کور کمیٹی کی جلاس میں کی کہ یہ چار چھیٹ کیا گیا باقاعدہ طور پر جو پی ٹی آئی کی قیادت کو موجودہ قیادت کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے اچھا اس میں اب ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ خان صاحبیں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے کل جیل میں سے یہ پیغام انہیں یہاں تک انہیں کہنا پڑا کہ بھئی میں مضامت نہیں کروں گا جس بندے نے مفامت خان صاحب نے کہا میں مفامت نہیں کروں گا جس نے کرنی مفامت نہ وہ رستہ وہ جائے جا کے کر لے میں کسی قسم کی مفامت اس حکومت کے ساتھ اس نظام کے ساتھ نہیں کروں گا مجھے آخری سانس تک لڑنا پڑا میں لڑوں گا میں کمپرومائز نہیں کروں گا تو خان صاحب کو تو پورا لڑنے کا ارادہ ہے وہ کہا رہے ہیں بھئی میں تو لڑوں گا اور میں اپنا رائٹ لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں یا آپ لوگ جانتے ہیں ان کی یہ نیچر میں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ فائٹ کرتا ہے چاہے وہ نتائج کو نہیں دیکھتا حالات کو کونسیکونسز کو نہیں دیکھتا بس وہ فائٹ کرنی ہے بھئی یہ لڑنا اس بندے کی ایک سرشت میں یہ شامل ہے تو وہ کل خان صاحب نے کہہ دی اپنی پارٹی قیادت سے بھئی جس نے کرنی مفاہمت جائے وہ جا رہا 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 رسطہ جا کے مفاہمت کر لیں میں نے مفاہمت نہیں نہیں کرنی تو ایک معاملہ جو مفاہمانہ پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت نے کیا ہے پنجاب سے ٹکٹ دیا گیا جناب پنجاب سمبلی کے زمنی الیکشن میں افضل ڈھانڈلا کو افضل ڈھانڈلا کو نے یہ پاکستان طریقہ صاحب کے ان ایمین ایز میں شامل تھے جنہوں نے راجہ ریاض کی جو ہے وہ سرباہی میں ان لوگوں نے وہ لوٹے ہو گئے تھے پاکستان طریقہ صاحب کے فیصلے سے استیفے نہیں دیئے تھے ایک کیسے بائیس لوگوں نے اور یہ طریقہ صاحب کو رپریزنٹ کرنے کے لیے اسیمبلی میں بیٹھ گئے تھے اور اس وقت نون لی کے ٹکٹ کے چکر میں جو ہے ان لوگوں نے وہاں سے یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چھوڑ دی تھی بعد میں افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے بھی نہیں دیا یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے اپنے حلقے میں دوسری نمبر پر آئے اب جب زمنی الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں افضل ڈھانڈلا کے بارے میں حماد اذر کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی امران خان سے اپنے کیا کی اور معافی ان کی جو ہے وہ خان صاحب نے قبول کر لی ہے اور افضل ڈھانڈلا کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہوا ہے اس پہ کافی زیادہ بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ اس پہ ہو رہی ہے یہاں تک بھی بات ہو رہی ہے بھئی ایک سو تین ایم پی ایک سو چار ہو جائیں گے یا ایک سو تین ہی رہیں گے کیا فرق پڑ جائے گا پاکستان تحریک صاحب کو سپجاب کے اندر افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دینے کے بعد اس پہ مطالبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک صاحب کی جانب سے یہ آ رہا ہے کہ خان سب جو ہیں وہ افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ ویڈڈراؤ کریں اس فیصلے سے یعنی کہ وہ اس فیصلے کو بدلیں سوری اس فیصلے کو بدلیں یہ ٹکٹ نہ دیا جائے اس سے طریقہ صاحب کے کارکنان کے جو جذبات ہیں وہ مجلوع ہوں گے پھر اگلی جو خبرہ جناب وہ کی پی کی ہے کہ خیاب پختون ہاں میں پاکستان تحریک صاحب کی گورنٹ زیارہ بوجود ہے اور یہ جو نو مئی کے کیسز اس میں چھ سو تیس افراد جو ہیں ان کے خلاف مقدمات قائم ہوئے تھے اور چھ سو تیس ہی تقریبت تمام ملزمان کے والے سے یہ فیصلہ کے پی گورنٹ نے کیا ہے کہ وہ تمام کی تمام کیسز تمام اپنے کارکنان کے خلاف واپس لے رہی ہے نو مئی کے کیسز جو خیاب پختون ہاں میں پاکستان تحریک صاحب کے کارکنان کے خلاف بنے ہوئے ہیں باقی حمزہ شباز کو نوم لیگ میں تقریباً کارنر کر دیا گیا ہے پارٹی کے فیصلوں سے اور حمزہ شباز کا اپنا جو اب آئی حلقہ ہے جو پی پی وان فورٹی سیون وہاں سے وہ اپنے ہی قریبی ان کے ساتھی ہیں محتمید خاص ہیں کبیر تاج اور ان کے ایک اور جہیں قریبی ماجد ظہور انہیں ٹکٹ دینا چاہ رہے تھے لیکن انہیں ٹکٹ مریل نواز صاحبہ کی جانب سے نہیں دیا گیا پھر شباز شباز کا جو حلقہ ہے پی پی وان سکسٹی فور وہاں سے عمران گورایا یہ بھی حمزہ شباز سے ایک بہت ہی باعتماد ساتھی ہیں انہیں وہ ٹکٹ دلوانا چاہ رہے تھے وہ ٹکٹ بھی انہیں نہیں دیا گیا اس کے علاوہ یہاں سے ٹکٹ مباشر حسن کے قریبی ایک ساتھی کو ان کے قریبی ایک رشدار کو ٹکٹ دے دیا گیا پھر پی پی وان فورٹی نائن سے تو آہر وہ آئی پی پی کا حلقہ تھا علیم ہان نے سیٹ چھوڑی تھی تو آئی پی پی کہی شیپ صدیقی کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ یہاں سے ہوا ہے تو نون لیگ میں جناب یہ معاملہ چل رہا ہے اس وقت اور باقی ایک مفامت کی ایک پھر سے نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہی ہیں خاجہ ساتھ دفیق نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آصف علی زبداری اور میاں نباشری اس وقت جو معاشی علات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ مفاہمانہ اپنا رول پلے کریں اور وہ اپنے تجربے سے پہلے مرلے میں مولانا فضل نمان کو منائیں اور پھر اس باقی لیڈران کو بھی اس پہ آن بورڈ لائے جائے تمام پولیٹیکل اور نون پولیٹیکل سٹیکھولڈرز کو تو ایک وہ ارج جو ہے وہ نون لیگ کے اندر سے جو ہے وہ مفامت کی اوٹھ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک کے ساتھ پی عید کے بعد ایک مومنٹ شروع کرنے جاری ہے تگڑی قسم کی مومنٹ مولانا فضل نمان بھی اپریل سے ایک تگڑی مومنٹ پاکستان کے اندر شروع کر رہے ہیں مولانا تو بڑے کانفیننس سے کہہ رہے ہیں میں دکھلوں گا سڑکوں پہ یہ کمت گھر ہوگی تو اس لیے اب نون لیگ کو یہ ریالائز ہونے لگ گیا کہ معاملے کو اتنا حلقہ لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے علاوہ جناب جو اگلی کانی ہے وہ یہ ہے کہ بلوم بگ نے بائی دوئے ایک انہوں نے دیا ایک جو ایک فیننشل امور سے متعلق ایک جو جریدہ ہے اس نے فیننشل ٹائم فیننشل ٹائم سٹاک ایکسینج نے اس میں اس نے رکھا کہ پاکستانی ایکوٹی کا امرجنگ مارکٹ کا درجہ مزید چھے ماہ کے لیے برقرار رکھا ہے اور پاکستانی حصے میں غیر ملکی سرمایہ کاری اس سے بڑھ سکتی ہے اور بلوم بگ یہ کہہ رہا ہے اس نے شباہ شریف کو ریفارمز دوست فزیرازم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ نئی کمت جو ہے چونکہ ریفارمز دوست فزیرازم کے سبراہی میں کام کر رہی ہے تو اس لیے پاکستان کی معاشی علاج جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آ سکتی ہے تو یہ آج کی حبریں باقی آہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس پہ جو سائفر والا کیس ہے اب وہ اگلے ہفتے پہ مزید چلا گیا ہے آہ اس کی منڈے پہ تک ڈال دی گئی ہے کل سرمان صفر صاحب نے یہ درہاز کی تھی جاج صاحب سے کہ بھئی آپ کل کی تاریخ ڈالیں کر مجھے مزید ڈیڑھ گھنٹے کا مزید آرگومنٹ دینے کی آپ مجھے موقع دیں میں کہا جی آپ چار گھنٹے دے دیجئے گا رکھتا آپ کیس ہے وہ منڈے کو سنا جائے گا تو آہ اسلامت ہائی کھٹکی چیچے سامر فاروش صاحب نے سائفر کیس کی سمات جو ہے وہ اپیل پہ ہان صاحب کی اپیل پہ سمات جو ہے وہ اب سنوار تک ملتوی کر دی ہے درس آل فا ٹوڈے اجازت دیجئے آپ تا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکی امان